بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پریس کا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں تو ناظرین کرام جب حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ تعالی نے انہیں اور حضرت حوہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ تم دونوں اکٹھے جنت سے زمین پر اتر جاؤ یہی حکم حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں مجود ان کی اولاد کے لیے بھی تھا اور ساتھ انہیں یہ بھی فرما دیا گیا کہ تمہارے اولاد میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہوں گے اور دنیا میں ایک دوسر سے حسد اور دین میں اختلاف کریں گے نیز زمین میں رفع اٹھانا ہے اسی میں تم لوگ زندگی بسر کرو گے اسی میں مرو گے اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے اے اولادِ آدم اگر تمہارے پاس میری طرف سے کتاب اور رسول کی صورت میں کوئی حدیعت آئے جو میری حدیعت کی پیروی کرے گا وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں میری حدیعت کی پیروی کرنے والوں کو نہ قیامت کے دن بڑی گبرہت کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے بلکہ بے غم ہی جنت میں جائیں گے اور جو لوگ کفر کریں گے اور میری آئیتوں کو جھٹرائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوں گے تو ناظرین حضرت آدم علیہ السلام کہاں اترے اس کے بارے میں مفسرین اکرام کے مختلف اقوال ملتے ہیں تفسیر ضرور مصور کے مصنف نے احبیتو کی تفسیر کے مطابق لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان موجود دجنہ نامی علاقہ میں اترے اور بعد مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سیری لکہ میں موجود ماؤنٹ ایورس چوٹی پر اترے اور کچھ نے یہ بھی کہا ہے اور مکہ مکرمہ میں واقعہ صفا پہاڑ پر یا سیری لکہ میں بدہا پہاڑ پر اترے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا سے شام تشریف لے کر آئے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا یہی اتبار سے دیکھا جائے تو سیری لکہ میں ایک جزیرہ موجود ہے جس سراندیب کہا جاتا ہے وہاں بوز نامی پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام کی قدموں کے نشان ملتے ہیں لیکن علامہ تبرانی رحمت اللہ علیہ نے ابو نعیم رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت حبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تھے ابن اساکر نے ایک اور رویت نکل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر بھیجے گئے تو آپ کو ہندوستان میں اتارا گیا اور ایک اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے جس کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام دنیا کی سب سے بلند پہاڑ پر اترے تھے اور امام تبری رحمت اللہ علیہ نے اس کول کو نکر کر کے لکھا ہے کہ دنیا کے سب سے بلند پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ ہے اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کیا کیا چیزیں ساتھ لائے تھے اس کے مطلق علامہ ابن ساتھ طبقات ابن ساتھ میں لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ حجرِ اسود لے کر آئے تھے جو کہ برف کی سل سے بھی زیادہ چمکدار اور سفید تھا جنتی درختوں کی پتیاں یا پھولوں کی پکڑیاں تھیں اور وہ لاتھی جو جنت کے درخت آس کی بنی تھی اس کے علاوہ بیلچا قدال کندریہ سنوبر اور آپ کے پاس ایک ہتھوڑا تھا